بھارت نے ساتھ سمندر پار امریکہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس سے ہم سب بھارت کے سامنے جو ایکسپوز ہو گئے ہیں ایک سٹائلنٹ پارٹنر بن جائے گا ہندوستان کا کسی بھی فیوچر وار میں یا چائنا کے ساتھ ہوتی ہے ہندوستان کی جنگ یا پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اس پورے خطے کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہوگا اربی کا ہے آخر موڈی کے یار نے موڈی کو تھوپا انتیم سویمہ میں دے ہی دیا اس پورے خطے کے لیے کر پاکستان اور چین کے ہوس اڑے ہوئے ہیں اپنی کاریکال کے انتیم چڑھ میں امریکہ کے راشتپتی لیموہ کونکوسا اور بیکا کے روپ میں تین ایسے سوگات بھارت کو دے دیا ہے جسے بھارت کی سین سکتی میں کئی گناہ بردی ہو گئی ہے سائد یہی کارن ہے کہ ابھی حال میں ہی چیپ اوپ ڈیفیس اسٹاپ بیپن لعوت نے یا اسارو اسارو میں سنکیر دیا تھا کہ ہم اب ایک ساتھ پاکستان اور چین کے ساتھ ٹو پرنٹ وار لڑ سکتے ہیں آخر موڈی کے یار نے موڈی کو تھوپا انتیم سویمہ میں دے ہی دیا اس تھوپا کے لیے کر پاکستان اور چین کے ہوس اڑے ہوئے ہیں اسی چینتہ کو درساتی پاکستان میڈیا میں ہو رہی چرچہ کے اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں ایک معایدہ ہوا بیکا کے نام سے بیکا کے نام سے ایک معایدہ ہوا امیرکا کے ساتھ اب اس کی کچھ تفصیلات آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کے تحفظات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا پاکستان کی سیکیورٹی پہ کیا بھارتی فوج کو پاکستان کے حساس علاقوں کے نقشوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال ہر سطح پر اٹھایا جا رہا ہے دفاعی معایدے کے بعد بار بار اس سوال کو دورایا جا رہا ہے اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن امریکہ اگر یہ چاہے تو کر سکتا ہے بھارت اور امریکہ اگر یہ چاہے تو وہ اس پورے خطے کے اندر افغانستان، ایران، پاکستان اور ساتھ آپ سمجھ لیں سیر لنکا، چائنہ، بھوٹان، نیپال، سینٹرل ایشیا اور آس پاس کے دیگر ممالک اس ریجن کے اندر بنگلہ دیش، میامر ان تمام ممالک کا انتہائی زبردست طریقے سے حساس ڈیٹا یا نقشے حاصل کر سکتا ہے اور یہ ایبیلٹی امریکہ اور امریکہ کے پاس ہے اور انڈیا کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس نئے معاہدے کے تحت اس معاہدے کا نام ہے بیسک ایکسچینج اور کوپریشن اگریمنٹ بیکہ اس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے دو معاہدے اور کیے تھے امریکہ نے ایک کا نام ہے لیموہ جس کو کہتے ہیں لوجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ اس کے مطابق یہ تھا کہ اپنی چیزوں کو ریپیئر کرنے کے لیے ری فیولنگ کرنے کے لیے انڈیا اڈے جو ہیں وہ امریکن استعمال کر سکیں گے کرائے پہ یعنی وہ اپنے بیری جہازوں کے لیے اپنے ہوای جہازوں کے لیے اور اپنی بری فوج کے لیے انڈیا اڈوں کو مرم پٹی کے لیے چاہے ریپیئر کے لیے مینٹینس کے لیے ری فیولنگ کے لیے اور سپیر پارٹس کو چینج کرنے کے لیے وہ انڈیا اڈوں کو استعمال کر سکیں گے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا ایک ہوا تھا کمیونکیشن کمپیٹیبلیٹی اینڈ سکیورٹی اگریمنٹ یہ کمکاسا اس کو سیمپل لینگویج میں کہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ جیسے ہم ورٹس اپ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی انڈیا کو امریکہ نے فیسلیٹی دی تھی کہ آپ جو کمیونکیشن آپس میں آپ کی فوج کرتی وہ پکڑی نہ جائے اور وہ صرف خفیہ رہے تو اس قسم کے نیٹ ورکس انڈیا کو پروائیڈ کیے تھے امریکہ کی جانت سے کیے گئے تھے اب جو یہ ہوا ہے نا بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ بی کا اس کے اوپر پاکستان کو بڑے تحفظات ہیں اور جو تحفظات ہیں ان کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ایکچلی یہ ہے کیا ستائیس اکتوبر دوہزار بیس کو یہ سائن ہوا ہے انڈین میڈیا اس کے اوپر بغلیں بجا رہا تھا خوشیاں منا رہا تھا اس سے ان کو حاصل کیا ہوگا فیئر کیا ہے خوف کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس سے اس سے وہ کریں گے شیئرنگ سیٹلائٹ میپ ڈیٹا جو سیٹلائٹ کا میپ ڈیٹا ہے اس کو شیئر کریں گے انڈیا کے ساتھ امریکنز اور اس کے ساتھ تیکٹیکل ریل ٹائم انٹیلیجنز یعنی سیم ٹائم میں کسی ایریا میں اگر کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو اس کو سیم ٹائم میں امریکہ دکھائے گا بھارت سکرین کے اوپر اس کو بیٹھ کر دیکھے گا کہ اس وقت پاکستان کے یا چین کے یا اسپاس کسی اور ملک کے کس ایریا میں کس قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے اور اس کو اتنا کلوز دکھائیں گے کہ وہ گاڑی کا نمبر تک پڑھ سکتے ہیں اس کو اتنا کلوز دکھائیں گے کہ وہ انسانوں کی گنتی تک کر سکتے ہیں گاڑیوں کی گنتی تک کر سکتے ہیں تو بہت قریبی ویجیولز ہیں اور بڑے کلیر ویجیولز ہیں اسی وقت وہ دکھا رہے ہیں بلکل لائف بغیر کسی ڈیلے کے اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایکوریسی کو انہینس کرے گی یعنی ان کے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کی یا کسی چیز کو نشانہ بنانے کی جو قابلیت ہے اس کو بہتر کرے گی کن چیزوں کے ذریعے ڈرونز کے ذریعے میزائلز کے ذریعے اور ایرو سپیس ٹارگٹ ایکوزیشن ٹیکنالوجیز کے ذریعے یعنی ہوائی جہاز وغیرہ یہ وہ باقی چیزوں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کو زیادہ ایکوریٹ کرے گی اور یہ خطرہ ہوگا نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ خاص طور پر ساؤٹ ایشیا کے اس پورے خطے کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہوگا یہ جو بیکہ ہے جس قسم کی سوفیسٹیکیٹڈ اور وار کیپیبلیٹی یا ٹکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے وہ اگر کسی کے پاس ہے وہ تو صرف ویسٹرن یورپ کے پاس ہے وہ پھر جرمنز کے پاس ہے یا فرنچ کے پاس ہے یا اسے ملتی چلتی کوئی شاید انگلش کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں یا پھر رشنز کے پاس ہے تو پاکستان کیسے اس کو منیج کرے گا اسے ڈیویلپ ہو رہا ہے چین کے خلاف تو یوز ہوگا نہیں ہوگا آپ کی ملٹری اور جی ایچ کیو کی کیا تھنکنگ ہونی چاہیے اس موقع پر جب اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی شیرنگ کا چانس بڑھتا ہے چلا جا رہا ہے تو پاکستان کی کیا آپشنز تینکیو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جب یہ کیپیبلٹی ہندوستان حاصل کر لے گا بیکہ کے کور میں تو ان کی سٹریجک سٹرائک کیپیبلٹی مسائلز کی ایکچولائز یا آپٹیمائز کرنا جو ان کی ائر فورس کا پوٹنشل ہے پٹیکلرلی ریفائل اور سو تھرٹی کا اس کو اپٹیمائز کرنے میں ان کو بہت معاون ثابت ہے سہوت ایشیا کی اور ان کو کہا جائے پرچرچہ میں جو سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھارت اور امریکہ کے تین سمجھوتے سے ابھی سکتی سنتولن بھارت کے پکچ میں ہو گیا ہے یہ تینوں سمجھوتے کیا ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں حالانکہ پرچرچہ میں اس کی چرچہ کی گئی ہے آپ لوگوں کو گیا تھو ہوگا کہ کسی سین سکتی کے سنچالت کرنے کے لیے لوگیسٹک سپورٹ موڈرن ایکوپمنٹ اور سٹھیک سوچنا تنسر کا ہونا جروری ہے لیموہ لوگیسٹک سپورٹ کے بارے میں بات کرتا ہے جیسے ایرپورٹ ایرودرم آدھی کا بکاس کرنا تتہا ایک دوسرے کے ایرودرم ایرپورٹ کو یوز کرنا کون کاکسہ کا جہاں تک سوال ہے یا موڈرن ایکوپمنٹ کے پرچیز کے سمندھی ایک قرار ہے کہ امریکہ جو بھی کوئی موڈرن ایکوپمنٹ بنائے گا اس کو بھارت کو پہلے دے گا اور تیسرا سمجھ ہوتا ہے بے کا اس سے صحیح سمجھ میں پین پوائنٹڈ سوچنا ملے گی جس سے دوسرے کے ٹھیکانے پر ترن تھملہ کر دیا جائے اس تینوں سمجھ ہوتے سے بھارت کی سینسکتی کتنی گناہ بڑھ گئی ہے پاکیتان کو اس کی چنٹہ ستا رہی ہے اور یہاں سبحاوک بھی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے